بسم اللہ الرحمن الرحیم روح قبض کرنے پر کیوں معمور نہیں یہ حضرت ازرائیل علیہ السلام ہی روح قبض کرنے پر کیوں معمور ہے تو دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تو ہم چلتے ہیں ٹاپک کی جانب دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ازرائیل علیہ السلام کیوں روح قبض کرنے پر معمور ہے تو چلتے ہیں ٹاپک کی جانب موت بھرے عدیث حضرت امام سادق علیہ السلام میں معقول ہے کہ خدا بند عالم نے جب حضرت آدم کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو زمین کے کچھ حصوں سے مٹی بھر خاک لے کر آنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ ان سے حضرت آدم کی خلقت کریں اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر خاک لانے کے لیے معمور فرمایا جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر خاک اٹھانا چاہی تو زمین نے سوال کر دیا اے جبرائیل تو مجھ سے خاک کیوں اٹھا رہا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے سے خاک اٹھا کر ان سے ایک ذریعت کی تخلیق کی جائے تاکہ اس ذریعت پر عبادات کی زباداریاں ڈالی جائے اور جو اس کی اطاعت کرے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے جوار جنت میں رکھا جائے اور ان میں سے جو نافرمانی کرے اسے تا اب جہنم میں ڈال دیا جائے جیسے ہی زمین نے یہ سنا تو وہ بکھلا اٹھی اور اس نے کہا اے جبرائیل تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہا کہ میرے جوار سے خاک نہ لے کیونکہ میں نے خدا تعالیٰ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی لہذا جبرائیل زمین سے کچھ اٹھائے بغیر ہی واپس چلے گئے اور زمین نے کافی نالا فریاد کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پر کافی خدا کے واسطے ڈالے تو اس کے بعد دوستو اللہ تعالیٰ رب العزت نے میکائل علیہ السلام کو اس کام پر معمود کیا جیسے ہی وہ بھی زمین پر گئے اور زمین کے کچھ حصوں سے خاک اٹھانا چاہیے تو زمین نے حضرت میکائل علیہ السلام سے وہی باتیں سنی تو اس نے خدا کے حق کی قسم دے کر کہا میرے وجود سے خاک نہ لے کیونکہ میں خدا کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی لہذا میکائل علیہ السلام زمین سے بھی کچھ اٹھائے بغیر واپس چلے گئے اس کے بعد دوستو حضرت عصرہ فیل علیہ السلام کو اس کام پر معمود کیا گیا جیسے ہی حضرت عصرہ فیل علیہ السلام زمین پر خاک لینے کے لیے گئے تو زمین نے وہی نالا و فریاد دوبارہ شروع کر دی اور عصرہ فیل سے بھی کہا کہ میں خدا کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی لہذا عصرہ فیل علیہ السلام بھی کچھ لیے بغیر ہی واپس چلے گئے تو اس کے بعد دوستو حضرت عصرہ علیہ السلام کو زمین سے خاک لانے پر معمود کیا گیا عصرہ علیہ السلام جو زمین پر خاک اٹھانے لگے تو زمین نے انہیں بہت سی خدا کی قسمیں ڈالی اور انہیں کہا کہ میں تجھے قسم دیتی ہوں اے ازرائیل مجھ سے مٹی نہ اٹھا لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا میں اپنے خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں اور تیری آخوزاری کی وجہ سے ہرگز اپنے خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا لہذا مختلف مقامات سے خاک اٹھائی اور خدا کی بارگاہ میں حاضری دی خدا نے جب ان کی بہت سی حوصلہ افضائی فرمائی اور فرمایا کہ تو خاک لانے میں میری حکم کی تعمیل کی ہے اور زمین کی فریاد پر کچھ رحم نہ کیا لہذا آدم کی روح قبض کرنے پر میں تجھے معمور کرتا ہوں تاکہ کسی پر رحم نہ کر ماں کی گود میں موجود شیرخوار بچے کی بھی روح تو ہی قبض کرے گا ماں اور اس کے بچے میں تو ہی جدائی ڈالے گا دو بھائیوں کی موت کا ذریعہ بھی تو ہی ہے ایک دوسرے سے جتا کرے گا ان کو شوہر اور بیوی کے درمیان سالوں سال محبت کو ختم کرے گا ان میں جدائی ڈال دے گا یوں حضرت ازرائیل علیہ السلام خدا تبارک وطالعہ کی جانب سے بندوں کی روح قبض کرنے پر معمور ہوئے تو لہذا دوستو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت ازرائیل علیہ السلام کو یہ کام کیوں سوپا گیا دوستو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی تین فرشتے جو اللہ کے حکم سے زمین پر گئے انہوں نے خدا کی نہ فرمانے کی بلکہ زمین نے ان کو خدا کے واسطے دیئے اور زمین نے نالاو فریاد کی تو انہوں نے خدا کیلئے ان اس پر رحم فرمایا اور وہ خالی ہاتھ زمین پر پلٹائے لیکن حضرت ازرائیل علیہ السلام نے ایسا نہ کیا اور خدا کے حکم کی تکمیل فرمائی اسی وجہ سے حضرت ازرائیل علیہ السلام بچوں سے لے کر برو تک ہر ایک کی روح قبض کرنے بر معمور ہے تو دوستو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری موت کی وقت آسانی عطا فرمائے تو ہم دعا کرتے ہیں ربنا آقینا فی الدنیا وحسنت وفی الاخرات حسنات وقینا عذاب النار وعذاب القبر ووحشت القبر وظلمت القبر ویوم الحشری ویوم الحساب ورشون ما محمد وعال محمد اللہم آجنی من النور اللہم آجنی من النور اللہم آجنی من النور تو دوستو اگر آپ کو ہماری آیت کی بنائی گئی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اپنی رائکہ اظہار کریں مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ کے درمیان حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی کیوں روح قبض کرنے پر معمور ہیں تو آج ہم آپ کو جس ویڈیو کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے مطلق کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چار موتبر فرشتے حضرت عزرائیل حضرت میکائل حضرت جبرائل اور دیگر فرشتے روح قبض کرنے پر کیوں معمور نہیں یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی روح قبض کرنے پر کیوں معمور ہے تو دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تو ہم چلتے ہیں ٹاپک کی جانب دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کیوں روح قبض کرنے پر معمور ہے تو چلتے ہیں ٹوپی کی جانب موت بھرے عدیث حضرت امام صادق علیہ السلام میں معقول ہے کہ خدا بند عالم نے جب حضرت آدم کو خلق کرنے کا عرادہ فرمایا تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو زمین کے کچھ حصوں سے مٹی بھر خاک لے کر آنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ ان سے حضرت آدم کی خلقت کریں اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر خاک لانے کے لیے معمور فرمایا جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر خاک اٹھانا چاہی تو زمین نے سوال کر دیا اے جبرائیل تو مجھ سے خاک کیوں اٹھا رہا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے سے خاک اٹھا کر ان سے ایک ذریعت کی تخلیق کی جائے تاکہ اس ذریعت پر عبادات کی زباداریاں ڈالی جائے اور جو اس کی اطاعت کرے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے جوار جنت میں رکھا جائے اور ان میں سے جو نافرمانی کرے اسے تا اب جہنم میں ڈال دیا جائے جیسے ہی زمین نے یہ سنا تو وہ وہ کھلا اٹھی اور اس نے کہا اے جبرائیل تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہا کہ میرے جوار سے خاک نہ لے کیونکہ میں نے خدا تعالیٰ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی لہذا جبرائیل زمین سے کچھ اٹھائے بغیر ہی واپس چلے گئے اور زمین نے کافی نالا فریات کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پر کافی خدا کے واسطے ڈالے تو اس کے بعد دوستو اللہ تعالیٰ رب العزت نے میکائل علیہ السلام کو اس کام پر معمور کیا جیسے ہی وہ بھی زمین پر گئے اور زمین کے کچھ حصوں سے خاک اٹھانا چاہیے تو زمین نے حضرت میکائل علیہ السلام سے وہی باتیں سنی تو اس نے خدا کے حق کی قسم دے کر کہا میرے وجود سے خاک نہ لے کیونکہ میں خدا کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی لہذا میکائل علیہ السلام اس کے بعد دوستو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس کام پر معمور کیا گیا جیسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر خاک لینے کے لیے گئے تو زمین نے وہی نالا فریات دوبارہ شروع کر دی اور اسرافیل سے بھی کہا کہ میں خدا کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی لہذا اسرافیل علیہ السلام بھی کچھ لیے بغیر ہی واپس چلے گئے تو اس کے بعد دوستو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین سے خاک لانے پر معمور کیا گیا اسرائیل علیہ السلام جو زمین پر خواک اٹھانے لگے تو زمین نے انہیں بہت سی خدا کی قسمیں ڈالی اور انہیں کہا کہ میں تجھے قسم دیتی ہوں اے اسرائیل مجھ سے مٹی نہ اٹھا لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا میں اپنے خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں اور تیری آخوزاری کی وجہ سے ہرگز اپنے خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا لہذا مختلف مقامات سے خواک اٹھائی اور خدا کی بارگاہ میں حاضری دی خدا نے جب ان کی بہت سی حوصلہ افضائی فرمائی اور فرمایا کہ تو خاک لانے میں میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور زمین کی فریاد پر کچھ رحم نہ کیا لہذا آدم کی روح قبض کرنے پر میں تجھے معمور کرتا ہوں تاکہ کسی پر رحم نہ کر ماں کی گود میں موجود شیرخوار بچے کی بھی روح تو ہی قبض کرے گا ماں اور اس کے بچے میں تو ہی جدائی ڈالے گا دو بھائیوں کی موت کا ذریعہ بھی تو ہی ہے ایک دوسرے سے جتا کرے گا ان کو شوہر اور بیوی کے درمیان سالوں سال محبت کو ختم کرے گا ان میں جدائی ڈال دے گا یوں حضرت عزرائیل علیہ السلام خدا تبارک و تعالی کی جانب سے بندوں کی روح قبض کرنے پر معمور ہوئے تو لہذا دوستو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہ کام کیوں سوپا گیا دوستو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی تین فرشتے جو اللہ کے حکم سے زمین پر گئے انہوں نے خدا کی نا فرمانے کی بلکہ زمین نے ان کو خدا کے واسطے دیئے اور زمین نے نالا و فریاد کی تو انہوں نے خدا کیلئے اس پر رحم فرمایا اور وہ خالی حال زمین پر پلٹائے لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ایسا نہ کیا اور خدا کے حکم کی تکمیل فرمائی اسی وجہ سے حضرت عزرائیل علیہ السلام بچوں سے لے کر برو تک ہر ایک کی روح قبس کرنے پر معمور ہے تو دوستو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری موت کی وقت آسانی عطا فرمائے تو ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا وحسنتا وفی الاخراتی حسنات وقینا عذاب النار وعذاب القبری ووحشت القبری وظلمت القبر ویوم الحشری ویوم الحساب ورشون ما محمد وعال محمد اللہمہ اجنی من النور اللہمہ اجنی من النور اللہمہ اجنی من النور تو دوستو اگر آپ کو ہماری آیت کی بنائیگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں و السلام